ایک ایسی خبر جو سب ہی قیدیوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا گناہ رام رحیم کے گناہ سے کیسے الگ ہو گیا جو تا عمر جیل میں کٹ رہے ہیں ساتھی ویپکشی راجنوطک پارٹیوں کے بند میں سوال بھی کھڑے گرتی ہے کہ ہریانہ میں ووٹنگ سے ٹھیک پانچ دن پہلے ریپ اور ہتیا جیسے کیس میں سوجائیافت قرمیت رام رحیم ایک بار پھر کیسے پیرول اس کو مل سکتی ہے ڈیرہ پرمک گرمیت رام رحیم کا پینتیس ویدان سبح سیٹوں پر خاصا پربھاو ہے آپ کو بتا دے کہ چنام آئیوکی شرطوں پر ڈیرہ سچا سودا پرمک رام رحیم کو پیرول مل گئی ہے گرمیت جیل سے باہر آنے کے بعد ہریانہ میں نہیں رہے گا وہ کسی راجنوطک گتی ویدھی کا بھی حصہ نہیں بنے گا سوشل میڈیا پر پرچار نہیں کر سکے گا گرمیت نے بیس دنوں کی امرجنسی پیرول مانگی تھی گرمیت نے جیل ویبھاک کو دیئے آویدن میں کہا تھا کہ وہ یوپی کے بروانہ آشرم میں رہے گا رام رحیم کو چار سال میں کیارہ بار پیرول مل گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں آٹھ بار ٹھیک چناؤ سے پہلے اسے ریائت دی گئی ہے سوال یہی ہے کہ جس دیش میں جیل میں کروڑوں لوگ صرف آروپی بن کر زندگی کاٹ رہے ہیں وہاں امریکیت کی سزا پانے والا رام رحیم اب تک دو سو چون دن سے زیادہ جیل کے باہر بیتا چکا ہے خاص کر تب ضرور جب کوئی چناو ہو کیونکہ رام رحیم کے پاس اپنے بھکت ہیں وہ بھکت جو ووٹر بھی ہیں گرمیت روحتک زلے کی سناریا جیل میں بند ہیں اس نے دو ستمبر کو اکیس دین کی پیرول کاٹ کر جیل میں سرنڈر کیا تھا رام رحیم کے معاملے میں کہا جانے لگا ہے کہ اسے سزا نہیں پیرول کہیے ایک طرف ریپ اور قتل جیسی سنگین جرم کیا ہے اور دوسری طرف کنہگار گرمیت پر سرکاری آزادی ریوڑی کی طرح برس رہی ہے پچھلے دو سال میں ہی دو سو ترپن کی پیرول یا فرلو کی منظوری مل گئی ایک دن پہلے بیس دن کی پیرول کو جوڑا جائے تو یہ سنکھیا دو سو تیہتر ہو جائے گی یعنی اس پیرول کے بعد گرمیت کا نو مہینے بارہ دن جیل سے باہر بتانے کا وقت ہو جائے گا جبکہ دوہزار بیس سے دوہزار بائیس تک گرمیت کو صرف ایک دن بارہ گھنٹے کی پیرول منظور کی گئی تھی ہریانہ کی سبھی نبی سیٹوں پر پانچ اکٹوبر کو مددان ہونا ہے ہریانہ میں چناؤں سے پہلے گرمیت کی پیرول کے بہت مائنے ہیں ڈیرہ سچا سودا کا سرسا فتحباد کیتھل ہسار کروشیتر چرکی دادری کرنال پانیپت امبالا اور بھیوانی علاقے میں خاصا پرمہو ہے ان علاقوں میں قریب 35 سیٹے ہیں جہاں سیدھے ڈیرہ کا دکھل دیکھنے کو ملتا ہے ووٹنگ سے پہلے پیرول کا سمرتکو اور ووٹرز کے بیچ سندیش جانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا گرمیت رام رہیم کا دعویٰ ہے کہ پنچاب اور ہریانہ میں اس کے لاکھوں بھکت ہیں ڈیرہ پرمک نے راجنطک فیصلے لینے کے لیے سرسا اسثید ڈیرہ کے بھیتر ایک راجنطک ونگ بھی بنائی ہے ڈیرہ اب تک کانگریس شروع مڑی آکالی دل اور پی جے پی کا سمرتھن کر چکا ہے حالانکہ ان سمرتھنوں کا پرمہو الگ الگ رہا ہے پی جے پی کے اندر کھانے میں ڈیرہ کا راجنطک پرمہو سپشت ہے پارٹی نے چرکی دادری بیدان سبا شیطر سے سناریہ جیل کے پورو ادھکشک سنیل سانگوان کو بیدان میں اتارا ہے گرمیت کو چھ بار پیرول یا فرلو دی گئی ہے جب سانگوانا اس سمیت جیل ادھکشک تھے گرمیت کو کب کب پیرول ملی ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں چوبیس اکٹوبر دوہزار بیس ایک دن کی پیرول ملی اسپطال میں بھرتی ماں سے ملنے کے لیے وہ گیا تھا اکیس مائی دوہزار اکیس بارہ گھنٹے کی پیرول دی گئی ماں سے ملنے کے لیے دوسری بار وہ اسپطال گیا ساتھ فروری دوہزار بائیس اکیس دن کی پیرول ملی اس بار پریوار سے ملنے کے لیے وہ گیا سترہ جون دوہزار بائیس تیس دن کی پیرول اسے ملی یوپی کے باغپرد آشرم میں اسے بھیجا گیا چوبیس اکٹوبر دوہزار بائیس کو چالیس دن کی اسے پیرول ملی وہ باغپرد آشرم میں رہا اور اس دوران میوزک ویڈیو بھی اس نے جاری کی اکیس جنوری دوہزار تیس چالیس دن کی پیرول اسے ملی وہ شاہ ستنام سنگھ کی جیانتی میں شامل ہونے کے لیے جیل سے باہر آیا تھا دیس جون دوہزار تیس تیس دن کی اسے پیرول ملی اور باغپرد کے بروانہ آشرم میں وہ رہا اکیس نومبر دوہزار تیس کو اکیس دن کی پیرول رامرحیم کو ملی اور بروانہ آشرم میں وہ رہا انیس جنوری دوہزار چوبیس کو پچاس دن کے لیے پیرول پر جیل سے وہ باہر آیا یہ وہ سمیت تھا جب لوگ سبح چناؤں قریب آگئے تھے تیرہ اگرس دوہزار چوبیس کو اکیس دن کی فرلوک کو ہائی کوٹ منظوری دی ہریانہ میں ویدھان سبح چناؤں اور یوپی میں اپ چناؤں نزدیک ہے گرمیت رامرحیم اپنی دو ششیاؤں سے ریپ کے آروک میں بیس سال کی سزا کٹ رہا ہے اور ہریانہ کے روح تک جلے کی سناریہ جیل میں وہ بند ہیں اسے دوہزار سترہ میں سجا سنائی گئی تھی اس کے علاوہ تیرہ پرمک گرمیت اور تین انی کو سولہ سال پرانے پترکار ہتیاکار میں دوہزار ہنیس میں دوشی ٹھہرائے گیا تھا